بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے شروع کرنا ہے کیونکہ کل پاکستان میں پاکستان کے ایک بڑے شہر لاہور میں ایک عجیب و غریب سا سانحہ ہوا سانحے کے اندر بہتر لوگوں کو جان کی بازی ہار نہیں پڑی تین سو سے زائد افراد زخمی اور ابھی بھی کئی زخمیوں کی حالت جو ہیں تشویش ناک ہے میں لاہور کے پلچنے اقبال پارک سانحے کی بات پہلی لیکن صرف لاہور میں نہیں بلکہ اسلامباد اور کراچی میں بھی صورتحال کچھ کشیدہ رہی کل کا سنڈے جو ہے کچھ ایسا گز کہ یوزیلی ویکنڈ کہا جاتا ہے اور ویکنڈ کو خوشی کے حوالے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے لیکن کل کا سنڈے کچھ افسردہ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے آنیلسٹ کا تعریف کرواتی چلوں برگیڈیر تائر فاروق حمید صاحب میں اس ساتھ موجود ہیں سینئر آنیلسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں سنوی شہزاد صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے اس سانحے کے حوالے سے لیکن آپ کو یہ بتائیں پلچھ نے اقبال پارک انتہائی بڑا پارک انتہائی بیزی پارک اس پارک کے اندر سنڈے والے دن تو ویسے ہی رش ہوتا ہے لیکن کل کیونکہ ایسٹر بھی تھا تو سنڈے کا رش اور ایسٹر کا رش دونوں مل کر کافی زیادہ گہما گہمی اس پارک میں تھی خودکوش حملہ آور نے اس پارک کے گیٹ پر حملہ کیا اور انتہائی افسوسناک سیچوئیشن اس کے بعد پر تنوی صاحب ہم لوگوں کو دیکھنے کو آئی آج بھی پورے طریقے سے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگ دہشتگردی پر قابو پاسکیں کیوں دیکھیں یہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ تھا اور علامہ اقبال ٹاؤنگ کی تاریخ میں یہ چوتھا دہشتگردی کا واقعہ تھا اس سے پہلے بھی اقبال ٹاؤنگ کے اندر اس طرح کے واقعہ ہو چکے ہیں لیٹس جو اطلاعات آئی ہیں سیونٹی ٹو ہمارے پاکستانی بھائی بہنے بچے شہید ہو چکے ہیں اور تین سو سے زائد زخمی ہو چکے ہیں اس وقت لاہور کے بہت سے سکول بند ہیں مارکٹیں بند ہیں عدالتوں میں آج کام نہیں ہوگا سارے پارک بند کر دیے گئے ہیں فیفٹی سکس لوگوں کی شناکت ہو چکی ہے پچاس کے قریب جو مئیتیں ہیں یہ ورسہ کے حوالے کی جاسکی ہیں جو لوگ جان سے ہرگے اس میں تس مسیحی پاکستانی شہری بھی شامل ہیں جو ایسٹر کی خوشیاں منانے کے لیے بہا تھے اتنا یہ سنگین سانحہ تھا کہ جناح سبطال کو اپیل کرنا پڑی کہ ہمارے پاس زخمیوں کا علاج کرنے یا لاشے رکھنے کی جگہ باقی نہیں رہی ان کو دوسرے سبطالوں میں منتقل کیا جائے بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے دورہ ملتوی کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں ایک اطلاع تو تھی کہ کسی صاف ٹارگٹ پر حملہ ہوگا لیکن سپیس فیک اطلاع نہیں تھی کہ اس میں لیکن اس کے باوجود ایک ایسا پارک جس میں آٹھ دس آفراد آٹھ دس ہزار افراد موجود تھے وہاں نہ میٹل ڈیٹیکٹر تھا وہاں نہ واگ تھو گیٹ تھے وہاں نہ وہ جو جنگلے لگے ہوتے ہیں اوپر ان کے اوپر جو خاردار تارے ہیں نہ وہ تھی نہ وہاں پہ کوئی سیکورٹی کے اہلکار اس طرح سے موجود تھے نہ سی سی ٹی وی فوٹی کان کر دے دیکھئے اگر اطلاع موجود تھی یا نہیں تھی اس پارک کی سیکورٹی کہاں ہے یہ جو ڈسٹرک کی جو ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن ہے اس کی سیکورٹی کی دلیا ہے اس کے علاوہ ترمی صاحب ناشنل ایکشن پلان کے تحت ویسے ہی سکولوں کے حوالے سے سیکورٹی رہی کی پارکوں کے حوالے سے ہمیں اتنا تو پتا ہے فاروق صاحب سوفٹ ٹارگٹس کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں دہشتگرد کیونکہ اس سے زیادہ وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے اب کمر توڑنے کی کوشش کی جا رہی یا توڑی جا رہی یا آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اس کو کیا کہیں گے سیکورٹی لیپس انٹیلیجنس لیپس یا نون سیریسنس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین لفظ جو نا ہمیشہ ہر ایسے کوئی جب سانیہ ہوتا ہے تو ریپیٹ کیے جاتے ہیں نیشنل ایکشن پلان سیکورٹی لیپس انٹیلیجنس فیلیر تو میں تو سمعتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر اس قسم کا جو ہے سانیہ ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے جمعیت ال احرار گروپ ہے انہوں نے اس کی ریسپورسبلیٹی جو ہے کلیم کر لی ہے اس کا مطلب یہ تحریک طالبان فارملی انہوں نے کہا کہ وہ اس کے پیچھے انوارڈ ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ جو سویسائیڈ بومبر کا جس کا جو ریکارڈ ملا ہے شناکتی کارڈ وغیرہ وغیرہ وہ ساؤت پنجاب سے ہے مزفر گھر سے تو اس کا مطلب ساؤت پنجاب کا ایلمنٹ بیٹ میں آجاتا ہے اس کا مطلب ساؤت پنجاب کے اندر کوئی ملٹن گروپ ہے داری بات ہے وہ بھی بیچ میں سپنڈ والد ہے تو اس میں جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب شاید پنجاب گورنمنٹ اس بات پہ راضی ہو جائے تیار ہو جائے کہ جو اتنی اثر سے رینجرز کو آپریشن وہ ریزسٹ کرویں دلے کرنے کی کوشش کریں کہ جی گذروت نہیں ہے ہم پنجاب پولیس جو ہے پنجاب کی جو کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہی تمام کارروہ ہی کرے گا ان گروپ کے خلاف جو بھی ساؤت پنجاب میں ہے یہ لاہور میں کوئی بڑے شہروں میں تو میرا خلاف ان کو اس سوچ پر نظر سانی کرنی پڑے گی سندھ اور پنجاب میں کوئی بڑا زیادہ ڈفرنس ہے تنگیز صاحب جو سندھ کے اندر آپریشن چل رہا ہے پنجاب میں ساؤت پنجاب میں دہشتگردوں کی موجودگی کا تو پہلے سے پت ہے آپریشن پہلے کیوں نہیں کیا کیا بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی وجہ سے کیا وجہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کل بزیرالہ پنجاب ایک تو نظر ہی نہیں آئے وہ ہر موقع پہ بروقت پہنچتے تھے ان کی شہرت جو ہے ان کی بھرکرف تاری تھی رات کی تاریخی میں وہ بڑے پرس رانداز میں چھپکے سے آئے اور چند مریضوں کو شیخ زیادہ سبتال میں مل کے چلے گئے نہ کوئی پلیننگ نظر آئی نہ کوئی حکومت کی کارڈینیشن نظر آئی نہ کوئی وہاں پہ سکورٹی کے انتظامات نظر آئے لیکن انہوں نے خون کا آتیا بھی تو دیا ایک بات میں آپ کو بتاؤں نہ یہ کسی مسجد کے اوپر اٹیک تھا نہ کسی امام بارگاہ کے اوپر تھا جس نے اٹیک کیا ہے اس نے بچوں کو اس لیے نشانہ بنایا تاکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے اس نے اقلیتی پاکستانیوں کو اس لیے نشانہ بنایا کہ یہ انٹرنیشن لیول کی سٹوری بنے اس جے انٹیلیجنس حکام کا تیارہ یہاں سے اڑا اس کے جو پتھان کورٹ کی اس کے لیے گئے تھے اس کے چند گھنٹوں بعد یہ واقعہ آیا اور وہاں پہ یہ کرٹیسزم آ رہا ہے کہ جناب آپ آئی ایس آئی جو لوگ ہیں وہ یہاں کیوں آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی انٹرنیشنل ڈیمنشنز ہیں اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے اچھا انٹرنیشنل ڈیمنشنز کی آنے بات کی طریقے کوئی طور پر جب یہ سانیاں ہوا تو اس کے بعد پھر راہ کے ملوث ہونے کی بھی باتیں سامنے آنے لگ گئی تھی فاروق صاحب کیونکہ اتنا تو پتہ ہے کہ راہ یہاں کام ضرور کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو بات بڑی کلیر ہے کہ طریقے طالبان پاکستان جو ہے وہ کس کے پروکسٹی ہے کون کو فنڈ کر رہے ہیں تو اچھلی اس میں آپ دیکھیں جو ملٹیپل سیکٹر ہے آپ کو یاد ہے کہ لشکر جنگوی جو ہے ان کے بھی طریقے طالبان کے ساتھ ایک نیکسس ہے اور یہ بھی ان کا راہ کے ساتھ تعلقات ہے ملک ساکھ صاحب والا یہ تمام معاملات پھر جو سیریز آنگنگز ہوں گئے پاکستان میں دیکھیں نا تین سو پچپن کے قریب لوگوں کو آنگ کر دیا گیا جس میں اب ساٹھ ستر جو ہے وہ دہشتگردی ہے وہ الیمنٹ بھی بیچ میں ہے پھر رو ایجنٹ یاداف کا اور پورا جو رو کا نیٹ ورک ہے آگے بھی ہم بات کریں گے رو کا نیٹ ورک ہے وہ جو انہیں نے پورا ختم کیا ہے اس کا بھی ریاکشن ہے ریاکشن تو آرمی چیف نے بھی دیا ہے اس ریاکشن کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ خوری طور پر لاہور کے سارے کے بعد شام کو آرمی چیف کی میٹنگ ہوئی ہائی لیول میٹنگ ہوئی کہ پھر ایک ارداد تک پہنچایا جائے گا تمام باتیں جو کہ ایک اٹیک کے بعد کسی بھی لیڈر کی کرنا بنتی ہیں وہ بھی کی گئی لیکن فاروق صاحب ایت دی اینڈ او دے افسوس اس بات کا بھی ہے کہ یہ تمام آپریشن ضربے آز تمام آپریشن چلنے کے باوجود بھی کس طریقے سے آج بھی دہشتگرد اس طرح کی کاروائیاں کر پا رہے ہیں دیکھیں وہ تو بات بڑی کلیر ہے کہ ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کوئی یہ کلیم نہیں کر رہا کہ تمام سلیپر سیل تمام ملٹن گروف کا صفائیہ کر دیا گیا ہے اور اب آئندہ سے کوئی دہشتگردی کا حملہ یا ایسا واقعہ جو وہ نہیں ہوگا یہ کلیم کب کیا جائے گا ہم نے جزار کر رہے ہیں جی میں تو آج آپ کو پریڈک کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چند ہفتے بعد اللہ نہ کرے لیکن پھر شاید ایسا کوئی حملہ ہو جائے جو اگلا میں کرنا چاہتا ہوں کہ پریمیسٹر اور پاکستان جو ہیں انہیں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ امریکہ کا 31 تاریخ سنکر سنکاری دورہ شروع ہو رہا ہے وہ جو نیوکلی سامٹ ہے تو پہلے دو دن انہوں نے لنڈن میں گزارنا تھے اب وہ لنڈن نے ان کو ڈیلے کر دیا اور وہ میں خلال دیکل یہاں سے امریکہ جائیں گے 30 یا 30 تاریخ کو صحیح ایکچولی تو کل شام کو پریمیسٹر اور پاکستان کو اور انٹیریر منسٹر کو ان کو پورے کٹھے بیٹھنے چاہیے تھا along with the army chief and the security star ڈی جی آئی ایس آئی ڈی جی آئی وغیرہ لیکن جو پہلے جلاس ہوا ہے وہ army chief نے کل کیا راول پینڈی میں جس میں ان تمام جو سینر لوگ کنسرن لوگ ہیں انٹیلیجنس کے ان سب کے ساتھ اور یہ حالات کے جائزہ لیا گیا میرے میری گزارش یہ ہے کہ اس واقعے کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے اس بیان پہ اتراز ہے جو وزیراعظم پاکستان نے دیا ہے کہ علاج مالجہ کی بہتر صورتیں فراہم کی جائیں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے بھائی ہمیں علاج مالجہ نہیں security مانگ رہے ہیں ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاقی حکومت تعاون کرے گی کیا تعاون کرے گی اگر یہاں پہ یہ اور army chief کی شاندار performance رہی ہے بہت زیادہ دہشت گردی میں کمی آئی ہے لیکن میں مازد سے ارز کروں گا انہوں نے مزمت کی اور کہا ہے کہ دہشت گردوں کو شہریوں کی ازادی میں بداخلت کی اجازت نہیں دی جائے گی سر دہشت گرد اجازت لے کی یہ کاروائییں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مصوم شہریوں کے قاتلوں کو کٹہرے میں لائیں گے آپ سارے قاتلوں کو کٹہرے میں لے آئیں کیا جو یہ 72 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے یہ واپس آ جائیں گے میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یہ کہیں کہ اس میں جو ملوث ہیں ان کو کیفرے کرداتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اگلا دھماکہ ہونے والا ہے اس کی پیش کی اطلاع کون دے گا اس کی اجیس پر ایک انٹیلیجنس نیٹورک کو بہتر کیا جانا چاہیے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گوریلا وار جب ہو رہی ہو جب اپنے ملک کے اندر سامپ ہو تو اس سائن پر لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنے ملک کے سامپوں کو پکرنے کی ذمہ داری تو ہے کہ کوئی شخص جو ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ پاکستان کا لیے اٹھائے اور اس کو فوری طور پر یہ کہہ دیا جائے یہ دہشتگرد ہے وہ بھی تو چیز انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں میں تنریس صاحب ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کیا ہے یہ جو پہلے حملے ہوئے ہیں ان میں کوئی شاید ہندو یا کوئی اور ایسے لوگ نہیں تھے بلکل راو کی بیکنگ تھی لیکن یہ کرنے والے سارے پاکستان کی شہری ہیں تو آپ کی بات میں وزن ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ پاکستان کی شہری کر رہے ہیں ہمیں وہ جو ایک نیشنل نیریٹیو ہے ہم وہ چینج کرنا نہیں پا رہے ہیں ہم ان کی نظریہ کو اپیل نہیں کر رہے ہیں میں تو کیا کریں تمام پاکستانیوں کے پر این ایسے کی طرح تمام لوگوں کے فون کالز ٹیپ کرنا سٹارٹ کر دیں تمام لوگوں کے پر جاسوسی کرنا سٹارٹ کر دیں کریں تو کریں کیا پھر کس طرح سے حیمل کریں پاکستان میں فرقہ ورانہ جو معاملات تھے ان کو کیسے سنبھالا گیا انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اپنے لوگ فرقہ ورانہ جماعتوں میں پینیٹریٹ کر دیئے ساری انفرمیشن آتی تھی اور سارا نیٹورک ختم ہو گیا کیا دیشنگرد تنظیموں جو ہیں پاکستان نے دیشنگردی خلاف جنگ میں ایکیپمنٹ جدید حاصل کیا ہے ٹریننگ زیادہ حاصل کیا ہے تجربہ بہتر ہے کیا ان لوگوں تک رسائی حاصل کرنا ان میں پینیٹریٹ کرنا ان کی بروقت اطلاع لینا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ پنجاب میں صاف ٹارگر جو ہیں اس پر نشانہ پہ صاف ٹارگر تو ہزاروں آپ تھوڑی سے سپیسیویک انفرمیشن دیں اور اس کے اوپر کام کریں اور اگر آپ کی توجہ کوئی سیاسی انٹیلیجنس کی اوپر ہے لیکن فاروق صاحب وہی بات کہ انفلٹریٹ کرنا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو جو ملٹن گروپس ہیں ان میں بھی انٹیلیجنس والوں کا کام ہے ان میں بھی پینیٹریٹ کریں ان میں انفلٹریٹ کریں تاکہ ان کو بھی توڑا جائے لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کو پرنشل گورنمنٹ کی آفت میں جو کارڈنیشن ہے جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے انٹیلیجنس کارڈنیشن ہے ایک جملہ میں بکھا وہ جو نیکٹا والا دارہ تھا اس کا کوئی نامی نہیں لیتا صرف ایک بریف کومیٹ تو لوگوں کے خلاف فوری کاروائی ہونی چاہیے ایک یہ اگر اطلاع تھی جس نے صحفاظتی انتظامات نہیں کہ اطلاع کے باوجود دوسرا جس کی ذمہ داری تھی کہ اس حادثے کی پہلے اطلاع دے اگر نہیں دینے میں کامیاب ہوئے تو ان سے پوچھا جانا جائے لیکن پوچھا انڈیا سے بھی جائے گا بھارت سے بھی جائے گا ہماری جوائنٹ انویسٹیکیشن ٹیم جو ہے پتھانکورٹ سانے کے حوالے سے جو ہے تفتیش کرنے انڈیا جا چکی اور وہاں جا کر انہوں نے پتھانکورٹ ایئر بیس کا دورہ بھی کرنا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت پتھانکورٹ ایئر بیس کا دورہ کرانے سے بڑا کترہ رہا تھا بڑا بھاگ رہا تھا کیا اس لیے ڈر رہا ہے کہ انڈیا آرمی کی تمام کو تاہیاں سامنے آ جائیں گی یا اس لیے ڈر رہا تھا کہ جی پتھانکورٹ واقعے کے اندر کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا یہ تمام چیزیں تو سامنے آئیں گی لیکن سب سے پہلا نام فاروق صاحب بھارت کی زمان پر جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا آتا ہے لیکن ہمارے یہاں ہم لوگ بڑے احتیاط سے کام کرتے ہیں بھارت کا نام نہیں لیتے چاہے پتہ بھی چل رہا ہو کہ بھارت کا مسئلہ ہے یہ جی آئی تی جائے گی کوپریشن نہیں دی جاری جی آئی تی کیا کر کے آئے گی وہاں میں دیکھیں ابھی تنویر صاحب پھر اور بات کہیں گے میں نے آپ کو پہلے دن جس پتھانکورٹ کا حملہ جنوری کی پہلے ہفتے میں مجھے ڈیٹ بھول گئے تینجے چار جنوری ہو رہا تھا تو پروگرام ہمارا چل رہا تھا میں نے اس میں کیا کہا تھا میں نے کہا یہ فالس لائگ آپریشن ہے یہ انہوں نے خود کرایا ہے یہ سارا ڈیالوگ پروسس کو سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں اور وہی ہوا اب دیکھیں اپریل کا مہینہ آگئے ڈیالوگ پروسس تجھ خیال بہت پیچھے رہ گیا ہوا یہ ہے کہ ہماری جو جی آئی تی جب وہاں پہ گئی ہے پہلے سات دن کے ان کا دورہ تھا وہ کر دیا انہوں نے چار دن پھر انہوں نے کہا جی لیمٹیڈ ایکسرس دیں گے آپ کو جو کی وٹنسز ہیں وہ ان کو ملنے نہیں دیا جارہا جو وہاں کے جو انویسٹیگیشن آفز ہیں جو ان کی انویسٹیگیشن ہیں ان میں ڈیٹیل باتشیت کرنے نہیں دیا رہی نہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہماری جی آئی تی کام کرے گی جب آپ پورے طریقے سے کوپریٹ نہیں کر رہے کیا ہم لوگوں کو وحی نازل ہونی ہے کوئی الہام ہونے کوپریشن دینا تو انڈیا کا کاملہ جب تا اگر آپ فل ایکسرس نہیں دیں گے اور آپ تعاون نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو بات پہلے تو بات ہے کہ میں تو ان پرنسپل اگری نہیں کرتا تھا کہ ہمیں اس وقت کی جی آئی تیو اس طرح ایف آئی آر کرنی چاہیے ان کے کہنے پہ لیکن بھارل اگر ہو گیا ہے تو اب ہماری ٹیم گئی ہے تو بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کریں ان کو پورے ایکسرس تے جتنے وٹنسز ہیں وہ ایس پی صاحب جو ہیں وہ جو بیس کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں اس کے بعد وہ جو دہشت گرد ہیں جو انہیں نے مار دیئے دیکھیں نا جو ایکچول لوگ تھے ان کو انہوں نے مار دیا ٹھیک ہے نا جی اور اب آپ بکڑے تو جانی رہے تھے ان کے جو ریلیٹیوز ہیں بیس کے اندر سیکیورٹی وانے لوگ ہیں ٹیلی فون کا ڈیٹا ہے اور بڑی ایسی انفرمی جو کی وٹنسز ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں پھر وہ میننگ فول اور ایک ریزلٹ اور ایٹ انویسٹیگیشن کیسے ہوں گی بھارت چاہ کیا رہے تنوی صاحب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان آیا دیکھیں جی جوئنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آئی کچھ نہیں کر سکی کچھ نہیں ملائے ہم جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے پاکستان سے ریلیشنشپ ہے کیا چاہ رہے ہیں بھارت دیکھیں بات یہ ہے جو کچھ مرضی ہو جائے جی آئی ٹی جتنی بھی افرٹ کرے گی اس کی حیثیت سیمبولک ہوگی اس کے نتیجے میں پتھان کوٹ کے ملزوموں نے پکڑے نہیں جانا ان کو سزار نہیں مل جانی یہ ایک اچھا جیسٹر تھا کہ دونوں ملک ملک کے تیشیر گردی خلاف کام کرنے کا تاثر دے رہے تھے واشنگٹن میں مودی اور نواز شریف کی جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ایک محول بنانا تھا لیکن بعض ہلکے ایسے بھی ہیں جو اس محول کو خراب کرنا چاہتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ ابھی وہ ٹیم وہاں پہنچی ہے نہ اس کو پریزنٹیشن دی گئی نہ اس کی حکام سے ملاقات ہوئی نہ انہوں نے ائر بیس کا دورہ کیا ہم نے فتوہ سنا دیا کہ جناب انڈیا تعاون نہیں کرنا بھی ہو سکتا ہے نہیں انہوں نے تو پہلے کہا یہ تو پتھان کوٹ ائر بیس کے اندر جانے نہیں دیں گے اس وقت سنتحال یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سب سے زیادہ انڈین گورنمنٹ پہ کرٹسزم انڈین اخبار کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پتھان کوٹ کا جو واقعہ ہوا ہے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اور ہمیں اپنے تفتیش کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے کیونکہ اکثر وقت انہی کے لوگ انڈیا کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہمارے کرنل تنویر صاحب آئی اے سائی کے حاضر سروت وہ حکومت کی اجازت سے وہاں لینڈ کیے ہیں وہ کن سے کریں نیشن سکوٹی گارڈ سے مل رہے ہیں بارڈر سکوٹی فورسز باورچی پولیس والے ایس پی زخمی افراد سارے لوگوں کے بیانات کلبن کریں ہم نے بھونے سے لگا گیا بھارت کو کیوں ہم نے بھارت کو بھونے سے لگا گیا اس کے بعد بھارت کو ماننا پڑا کہ کیکہ جے آئی تی آنے دیں میں یہ سمتا ہوں تنجیل صاحب کی انفرمیشن کپیڈ نہیں ہے جس تو ایکساس دینا چاہیے کھلے دل سے وہ نہیں کر رہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں چھپانا چاہتے ہیں یہ تو ابھی تک ایویڈنس چھپانی لی ہوں گے فاروق صاحب نہیں زاری پاس ہے بڑا ایویڈنس دیکھیں تنویس صاحب بڑا ایویڈنس انہیں ٹیپر کر دیا ہوگا بڑا ایویڈنس انہیں غائب کر دیا ہوگا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری جی ایٹی گئی تھی ان کو انڈین سائٹ کو کہنا چاہیے تھا کہ لیٹس جوائنٹلی ہم آقائق تک پہنچیں ہم فیکس تک پہنچیں یہ تمام سازش جو ہے یہ تمام حملہ یہ میرے سامنے میری نظر میں لگ یہ رہا ہے کہ عجید دوول ان کے ناشنل سیکیورٹی اڈوائزر پرائیم سر موڈی اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ خود بھاگ رہے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایکسپوز پہلے الزام ہی کیوں لگاتے ہیں پہلے کہتے ہیں پاکستان نے مسئلہ کیا پھر پاکستان جے ایٹی بھیجنے کی کوشش کرتا ہے تو کترانے کی کوشش کرتے ہیں پریشر آ جاتا ہے پاکستان کی جے ایٹی میں جو پانچ ممبرز ہیں یہ شاندار آفیسرز ہیں کریڈبل لوگ ہیں تیانت دار ہیں تو اچھی بات ہے نا پھر ہونا چیئے وہاں پہ ہیں اور انہوں نے جو لسٹ مانگی ہے اب دیکھئے کہ کال ڈیٹا سی سی ٹی وی یہ بہت لمبی لسٹ ہے اب انڈیا کی مجبوری کو سمینے کی کوشش کریں میں انڈیا کی حمایت نہیں کرتا انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے تاون کرنا چاہیے اگر مجھوں میں تک پہنچنا ہے تو جو پاکستان کی جے ایٹی کہتی وہ ماننا چاہیے میں یہ مانتا ہوں لیکن انڈیا کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے جو اجازت دے دی ہے مودی کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی ٹیم آئے جو یہاں پہ واقعات ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس میں کوئی دوسرا ملوث ہے اس کی جے ایٹی کو بھی تو جانے کی اجازت دیں اب اس سوال کا جواب کیا ہے اچھا تو یہ تو ہم تو سمینے کی کوشش کریں بھارت کو الزام تو کبھی بھی نہیں لگاتا یہ تو بھارت کو الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ پھر جے ایٹی آئی کی تو تاون کو کرنا پڑے گا نہیں آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں اگر جے ایٹی ہماری جاتی ہے اگر وہ ایسی انسٹیکیشن میں ریزر فائنڈنگ آتی ہے کہ بھئی واقعی تانے مانے یہاں پہ ملتے ہیں اور انڈیز کہتے ہیں ہم بھی ہماری ٹیم کو بھی آنا چاہیے وہ تو پھر سٹیپ نمبر ٹو ہے لیکن جو پہلا سٹیپ ہے وہ تو صحیح طریقے سے مکمل ہونے چاہیے دیکھیں اس جے ایٹی میں میرے دوست بھی شامل ہے اور جہاں سے جو باتیں آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہ ہیں دیکھیں ایک ہوتی ہے ایک انفارمل ڈسکیشن انفارمل ڈسکیشن جو کل ہوئی ہیں اب دیکھیں کہ فورن آفس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کس طرح پر سیڈ کرنا ہے ان کو کیوں نہیں بھیجا گیا ایک عام فلائٹ سے اس لیے کہ میڈیا کے انٹریکشن نہیں چاہتے چاہتے ہیں کہ یہ خراب نہ ہو جائے تو یہ جو جبہوری حکومتی ہیں دونوں ملکوں کی یہ چاہتی ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف مل کر اگر دیانتداری سے کام کیا جائے تو کیا بات ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دہشتگردی جو پاکستان میں ہوتی ہے وہاں بھارتی اوفیشلز یہ کہتے ہیں کہ دہشتگرد تو چند پیسوں کی مار ہے پیسے خرید کر پاکستان کے خلاف ہم کام کروا سکتے ہیں اور اس کا ثبوت بھارتی جاسوس پکڑا جانا ہے بلوچستان سے یہ شخص جو پکڑا گیا ایرانی سرحد سے یہاں آیا اور بڑے آرام سے آ کر یہاں ٹریننگ دیتا رہا انکشافات بہت سارے سامنے آ رہے ہیں ناظرین سامنے یہ بھی آ رہے ہیں کہ دہشتگردوں کو بلوچ لہدگی پسندوں کو ٹریننگ دی گئی ممبی جا کر اور ساتھی نیول جو ہمارے یہاں تنصیبات ہیں ان کو اٹیک کرنے کے حوالے سے بھی ہم لوگوں کو خبریں مل رہی ہیں اس کے علاوہ بھارتی جاسوس کو اور کیا کیا ٹریننگ دی گئی تنگی صاحب بھی تو بڑی اجیم بات ہے کہ ہماری نیولی سے لڑنے کے لیے پانی کی کامبیٹ کے لیے بھی ٹریننگ دی جاری ہے یہ جو کل بھوشن جا دیو ہے سچی بات یہ ہے کہ اس کی خبریں پڑ پڑ کے میں تو ذاتی طور پر دکھ کی کیفیت میں ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس بندے کو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ بندہ یہ پاکستان کی لائن فورسنگ ایجنسیز کی بڑی کام جابی ہے یہ وہ ایویڈنس ہے جس کے اوپر ہم سٹینڈ لے سکتے ہیں جس کے اوپر ہم عالمی برادری کو بتا سکتے ہیں کہ ہم بھارتی دہشتگردی کا شکار ہیں دیکھیں یہ دہشتگردوں کو ممبئی لے کے گیا اس نے پاک بحریہ کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے ایران سے تیز رفتار کشتیاں خریدی اس نے وہاں پہ ایک نیٹورک بنایا چاہ بہار میں جو پاکستان کے خلاف مسلسل کام کر رہا ہے یہ بندہ فنڈنگ دیتا رہا بندرگاہوں کو نشانے بنانے کے منصوبے بناتا رہا اس کی تصاویر اس کا پاسپورٹ اس پہ ایرانی ویزے یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے یہ ایک ایسی بات ہے یہ ثبوت خود سے بہت میں کہتا ہوں کہ کچھ پکی اطلاع پر کوئی انٹیلیجنس جنسی کہے کہ فلانگ ادار ہے میں نہیں مانتا لیکن جب یہ شواہد ہوں گے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں آپ تو تسلیم کرتے ہیں ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن بھارت تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اب ایران کو یہ جو قانونی طور پر مراسلہ بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا ہے ایران کو بتانا ہوگا کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ را کیوں استعمال کرتی ہے حسن روحانی صاحب سے جو آرمی چیف نے بھی اسی طرح کی بات کی لیکن حسن روحانی صاحب تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے دیکھیں میں سمتا ہوں کہ یہ سیچوشن کریئٹ نہیں ہونی چاہیئے تھی میرا خواہلہ اگر ایرانین پریزیڈنٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہوئی ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ پھر وہ کیا ضرور پیشائی کے اور اندر خانے ایکچولی بات ہوئی بھی ہے لیکن وہ انہوں نے چلے لیکن غلق بیانی کر گئے ہیں لیکن آئی ایس پی آر کو یہ کیا کلیریفائی کرنا پڑا ہے کہ نہیں دیکھیں نا وہ تو واقعی انہوں نے الفاظ پروڈیوز کی ہے کہ use of the soil of ایرانین soil کہ آرمی چیف نے ان کا کہ جناب آپ کے سردمی نے استعمال دیا ہے چاہ بہار کا پورٹ استعمال ہوگا اور آئندہ سے آئندہ سے یہ نہیں ہونا چاہیئی اور آپ انڈینز کے انگینز کیا بھی آپ کلاف لیں ایرانینز کہ آپ نے دیکھنا اگر ایرانینز کو پتا تھا کہ یہ راو کے ایجنٹ اور پھر انہوں نے نیٹورک کو چاہ بہار میں ہونے دیا تو یہ تو بہت خطرنا صورت کیا لے اس میں بھی ایرانینز جو ہے نا وہ گلٹی ہیں دوسرے اگر ان کو نہیں پتا تھا اور راو نے ان کو چیٹ کر دیا تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی بدنامی ہے اب میں امپورٹنٹ دو چیزوں کے طرف آر اونی کا پہلی چیز یہ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ راو نے پاکستان کے پولٹیک سپر کو پینٹریٹ کر لیا ہے ایم کیوں کی خبریں تو آپ پتہ سارا ان کی لیڈیشپ اور راو کے کنیکشن میں اس میں مگزہ نہیں بزید کرنا چاہتا لیکن یہ جو کل خبر آئی ہے کہ پاکستان کی ٹاپ پولٹیکل فیملی کی ایک فیکٹری ہے جہاں پہ انڈین انجنئرز کام کر رہے تھے ایس کنسلٹنٹس وہاں سے دو راو کے ایجنٹ پکڑے گئے انہی انجنئرز میں میں اب یہ سوال کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے پروگرام میں کیا یہ پھر اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی پاکستان کی پولٹیکل سسٹم میں کیا اس انفرمیشن کا کریڈبل سورس ہے لیکن ایک دی سین ٹائم کسی کی فیکٹری میں کوئی راو کا ایجنٹ کام کر رہا ہو تو کیا اسے پتا ہوگا کیا اس نے انٹیلیجنس نیٹ ورک پہلی باقی تنویز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جو مرضی آپ کریں اگر آپ کی فیکٹری ہے آپ کو پہلے سوچنے چاہیے کہ یار انڈیا سے ہم انجنئرز منگوارے یا تو ڈینای کیا جانا ہے کوئی کومنڈ دینا دوسری امپورٹن چیز یادیو کے جو کنیکشنز ہیں جو انڈرکور رو کے افسر ہیں ہائی کمیشن میں اسلام آباد میں ابھی وہ نام بھی سامنے آئیں گے یا دیو کے بارے میں ثبوت آگئے ہیں آپ فیکٹری کے بارے میں ثبوت دیں پھر اس کے بار پاس یہ جو بھارتی جاسوس ہیں میں دونوں کو روکوں گی مجھے بریک کی طرف جانا ہے اس لیے کیونکہ بھارتی جاسوس جو ہیں پاکستان میں انفلٹریٹ تو کر گئے یہاں کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو ڈیفنیٹلی اس طرح کے لوگوں کو اور بھی پکڑنا ہوگا ایک ہماری کامیابی تھی کلبوشن یادف کو پکڑنا اور تمام جو شواہدب اور اس کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات آگے جائیں گے نہیں جائیں گے اس پہ بھی سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے ابھی ہمیں جانا ہے بریک کی طرف اور بریک کی بات بات کریں گے ایک اور ریپورٹ کی چار سو ملٹری گاڑیاں آئیں کس کی آئیں کہاں آئیں کیوں آئیں بات کریں گے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو چار سو گاڑیوں کے حوالے سے بتایا کہ کچھ آئی ہیں کہاں سے آئی ہیں لیکن اس سے پہلے کوئی گیا بھی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی سے چیف الیکشن کمیشنر مصطافی اور پی ٹی آئی کے اور بھی میمران جو ہیں سنٹرل الیکشن کمیٹی کے اور پنجاب اور سندھ کے میمران وہ بھی اس کیفہ دیتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے اندر لڑائی ہو گئی یا پی ٹی آئی کے اندر کوئی تناو پیدا ہو گیا دو گروپس بن گئے اور اگر دو گروپس بن گئے تو ایسی پارٹی جو کہ تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے کیا وہ تبدیلی لا پائے گی جب وہ اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی کے آثار دیکھ رہی ہے تنویس صاحب پی ٹی آئی میں اس طرح کی لڑائی ہونا اور ان کا اتنا بڑا دعویٰ کہ پاکستان میں تبدیلی لائیں گے نیا پاکستان لائیں گے کیسے ہو گا یہ جب آپس میں لڑائی چل رہی ہے دیکھئے پچھلے تین ماہ سے پی ٹی آئی کے اندر ایک کرائسز لائک سیچویشن چل رہی ہے یہ پارٹی کے الیکشنز ہونے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں پہلے گروپنگ کے اوپر پارٹی نے وارننگ دی کہ جناب گروپنگ نہ کریں پھر فیک ووٹس جو ہیں وہ سامنے آئے پھر یہ پتا چلا کہ پارٹی سٹرکچر کیسا ہوگا اس کے اوپر کنسنسز نہیں ہو رہا تازہ خبر یہ آئی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں تصنیم نورانی صاحب انہوں نے اور سندھ اور پنجاب کے الیکشن کمیشنرز نے استیفہ دے دیا پارٹی نے قبول کر لیا ایک نیا بندہ جو ہے وہ الیکشن کمیشنر بنایا جا رہا ہے وہ کریں گے اختلاف یہ تھا کہ عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ صرف صدارتی عوضوں کے اوپر الیکشن ہو اور باقیوں پر نامزدگیاں ہو تصنیم نورانی کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کی سپیرٹ کے خلاف ہے سارے عودے دار جو ہیں یہ براہراس ووٹوں سے منتخب کیا جانے کی عمران خان صاحب نہ تو پاکستان کے چیف الیکشن کمیشنرز پر اعتبار کر رہے ہیں نہ جسٹس وجی پر اعتبار کر رہے ہیں نہ اپنے چیف الیکشن کمیشنرز پر نہ تصنیم نورانی پر نہ پنجاب کے الیکشن کمیشنرز پر نہ سندھ کے الیکشن کمیشنرز پر یہ الیکشن کیوں سوٹ نہیں کر رہے یہ چیرمن پی ٹی آئی کو یہ ایسا نہیں کہ یہ سارے لوگ برے ہیں وہ سکتا ہے اگر عمران خان صاحب کی اپنی سوچ جو ہے وہ ٹھیک ہے صدارتی کرسیوں کے علاوہ صدارتی سیچ کے علاوہ باقیوں کے اوپر اگر اپنے منظوریں نظر لانا چاہتے ہیں تو پھر بات الگ ہے لیکن اگر نہیں تو الیکشن کرانے میں کیا مسئلہ ہے فاروق صاحب دیکھیں میری ایک یہ الیکشن کمیشن کے جو ایک میمبر ریزائن کی ہے میری ان سے بڑی ڈیٹیل پچھلے دو دنوں میں بات چیت ہوئی ہے صحیح بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جب یہ ان کا اجلاس ہو رہا تھا ایک لاہور کے ایک کلب میں تو میں اس وقت وہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ گروپ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے بتایا بھی ان کے ایک میمبر نے کہ آپ دیکھیں چند تھوڑی آرسے بعد ایک دھماکہ ہونے والا ہے تو مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہ کیا ہے جب میں گھر گیا ہوں تو پھر یہ تمام میوز بلک چل رہی تھی کہ الیکشن کمیشن ان کے لوگوں نے ریزائن کر دیا مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں وہ یہ وہ کہتنے کہ اگر آپ نومنیٹ کریں گے اپنا ہر لیول پہ یونین کاؤنسل سے لے کے ٹاپ لیول تک یہ پروانس میں ڈسٹرکٹ میں آپ صرف پریزرنٹ کو الیکٹ کریں گے اور باقی لوگوں کو کاؤنسل کے میمبر جو پانچ ہیں کو نومنیٹ کریں گے تو یہ سپیرٹ کو وائلٹ کرتا ہے اپنا جو جمہوریت کی سپیرٹ ہے اور انٹر پارٹی الیکشن جو ہے پھر کرانے کا فائدہ تو امران خان صاحب میں اسے جمہوریت کی باریت میں بات کر سکتے ہیں اگر 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 امران خان صاحب کی بات مان لی جائے تو یہ پھر اسی طرح کے الیکشنز ہوں گے جس طرح کے نومن لیگ میں ہوتے ہیں کہ بڑا بھائی ادھر ہو جاتا ہے چھوٹا بھائی ہو جاتا ہے اور جمہوریت کیسے پرویزرائی صاحب کو مل جاتے ہیں یہ اسی طرح کے روایتی سیاسی الیکشن میں آپ کو بتاؤ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی کیوں دیکھیں نا پی ٹی اے میں ایک پربلم آگیا بیس اکتوبر دو ہزار تیس اکتوبر دو ہزار گیرہ کے جلسے کے بعد کہ وہ جو نظریاتی گروپ ہے وہ جو پہلے بہت سٹرانگ تھا وہ اپنے آپ کو اب محسوس کرتا ہے کہ ہم مارجنلائز ہوگے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے میں نئے لوگ آ کر آگئے ہیں پیسے والے لوگ آگئے ہیں ہم لوگوں کو پیچھے کرنے ہیں جو نئے لوگ آئے ہیں جو نظریاتی اس طرح نہیں ہوں کی طرح پراپرٹی والے جہازوں والے پیسے والے کلبوں والے عمران خان پہ زیادہ انفرنس ان کا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہر پوسٹ کے لیے ایکشن ہو وہ چاہتے ہیں کہ یہ نومنیشن دو تاکہ وہ لوگ جو ہیں کیا یہ وہی عمران خان ہے جو پارٹی الیکشن کے اوپر آن کمفرٹیبل ہے کیا یہ وہی عمران خان ہے جن کو نیب کا احتساب کا جو سربراہ ہے وہ کیپی کے میں اچھا نہیں لگتا کیا یہ وہی عمران خان کیا ہو گیا عمران خان یہ تو وہی عمران خان ہے لیکن تنویر صاحب کیا یہ وہی عمران خان ہے نظریاتی لوگوں کو دعا کرنی چاہیے صدقہ دینا چاہیے سمجھانا چاہیے خان صاحب کو اگر صدقے سے یہ مجیبت چل گیا تو عمران خان صاحب کامیابی اہم نہیں ہوتی امپورٹن چیز یہ ہے عمران خان وارنوں کو بھی ایک پوائنٹ ہے کہ بھئی یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے تو پارٹی کی ہائی کمانڈ کی پولیسی کے مطابق الیکشن کنانے چاہیے ہائی کمانڈ کہے گی کہ جناب مجھے صدر بنا دوں اب اس بہت نہیں ماننی تسلیم نورلی نے بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کی جو آئین ہے پارٹی کا جو کورسکیوشن ہے نہیں تو فاروق صاحب پھر آپ الیکشن کمیشن کیا لکھا ہوئے ایک سیٹ اپ بنایا کہ جناب صدارت پنجاب کی کس کو دینی ہے لاہور کی کس کو دینی کراچی کس کو دینی اس کی اپرووال وہ الیکشن کمیشن سے مانگ رہے تھے یہ جو مدنی صاحب یہاں پنجاب کے لیے انہوں نے شفقت محمود کو پیچھ سے کرے کہا کہ میں الیکشن لڑوں گا ان کی تقریریں سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بات یہ ہے جو باتیں پی ٹی آئی میں سامنے آ رہی ہیں یہ کوئی پڑھے لکھے اور لوگوں کی پارٹی مطلب ککلی یہ کومنٹ دیتے ہیں کہ کیا پیسہ ہی بولتا ہے نہیں ایک تو پہلی بات ہے پیسہ نہیں بولنا چاہیے جو پارٹی کا آئین کیا کہتا اس کے مطابق آپ الیکشن کریں اگر پارٹی کا آئین کہتا کہ ہر پوسٹ پر الیکشن ہوں گے تو میں ہر پوسٹ پر الیکشن ہونی چاہیے نومنیشن جا وہ نہیں ہونی چاہیے آئین کو فالو کرنا آئین پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ آئین پاکستان کیا یہ چیز کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری گاڑیاں آئیں کسی اور ملک کی اور یہاں سے کسی اور ملک میں جائیں کیا یہ چیز اجازت کے ساتھ ہو رہی ہے یا اجازت کے بغیر ہو رہی ہے میں نے آپ کو چارسو گاڑیوں کے حوالے سے بولا تھا کہاں سے آئیں کیا ہوا یہ کراچی کی پورٹ پر چارسو ملٹری گاڑیاں آگئیں ہیں امریکہ کی آئیں ہیں امریکہ اپنے ٹروپس کو لے کر جا رہا تھا اب تو یہ تھا کہ افغانستان کی حکومت تمام چیزیں سنبھالے گی کچھ ٹروپس ٹریننگ کے لیے رہیں گے چارسو گاڑیاں واپس کیوں آگئیں ہیں اور پاکستان کے طرح کیا دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے یہ بہت ہی ایک انٹرسنگ ڈیولپنٹ ہے لیکن میں ڈسٹرب ہوں اس سے اور پاکستان کے عوام کو ڈسٹرب ہونا چاہیے وہ یہ کہ آج سے دو تین ہفتے پہلے یہ خبر تو دو دن پہلے دو دن پہلے لیک آؤٹ ہوئی ہے کراچی پورٹ پہ چار سو ایک ہموی گاڑیاں امریکنز کی انلوڈ ہوئی ہیں کنسائنی کون ہے یو ایس آرمی اب زیادی بات ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ افغانستان کے لیے کیونکہ جو گراؤنڈ لائن آف کمیونکیشن ہے وہ ٹرانزٹ کا جو ہمارا اگریمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ دو ازار ایک کا وہ ابھی بھی ویلڈ ہے حالیٰ کہ میں سمتا ہوں کہ جب اجسا آپ نے کہا کہ جب بلک آف امریکن نیٹو فورسز نکل گئی ہے اب ایکوپنٹ واپس آنا نہیں فرم صاحب اس میں کشتیاں ہیں وہ کس کام کے لیے ہوئی جی اچھا بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن یہ ہے کہ اس میں یو ایس ایمیسی نے تین بوٹس جو ہیں مجھے پتہ نہیں تی سی بوٹس کا کیا مطلب ہے وہ بھی وہاں پہ انلوڈ ہوئی ہیں بھائی یہ راول ڈائم کے اندر یو ایس ایمیسی کچھ بوٹنگ شوٹنگ کرنا چاہتی ہے یا جو ایمیسی جو نہیں بنی ہے نہیں تو ہماری سینسٹیف جو ایریاز ہیں ان کا کیا بنے گا پھر کیا یہاں مجازت ہی ہونے لگی ہے کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ کے آپ کو ویسے ازائم صحیح لگتے ہیں تنویر صاحب میں تو امریکہ کے جو بھی ازائم ہوں مجھے تو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے انٹرس کو دیکھنا ہے یہ بات جتنی بڑی کنسائنمنٹ آئی ہے جتنا بڑا جنگی سازو سمانہ واپس آنا شروع ہوا ہے میرا خیال ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ اب زیادہ دیر تک رہے گا وہاں صورتحال ان کے قابو میں نہیں آ رہی یہ جو مذاکرات کے اس طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے حالات کو سنبھالا دینے کی کوشش تھی اس کی کامیابی کے اوپر بھی ایک تو یہ پاکستان کو دیکھنا ہے کہ یہ سارا اسلاح سازو سمان پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو جس طرح پہلے نیٹو کے کنٹینر کراچی میں آکے غائب ہو جاتے تھے اور اسلاح ادھر ادھر سے مصہول ہوتا تھا اس کے اوپر کڑی نظر رکھی جانے چاہیے نیٹو کے کنٹینر کے بارے میں بات کی جس جماعت کے اوپر بات کی جاتی تھی اب وہ جماعت نہیں رہی تو کیا اب نئی جماعت کی طرف جائے جائے گا اور سیکنڈ بھی امریکہ کو کیا پاکستان پر ٹرسٹ نیرہ کہ افغانستان اور اسکرٹے کی صورتحال کو پاکستان سنبھال سکتے ہیں دیکھیں وہ آپ کی دونوں باتوں محضر ہیں لیکن اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ ایمکیوں کے پاس پورٹر شپنگ بھی ہیں اور وہ جو اسلاح ہے اس کو کنٹینرز کو غیب کیا جائے گا لیکن اس کیس میں یہ ہے کہ یہ بڑی وہ ہموی گاڑیاں ہیں یہ افغانستان اس لیے جاری ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آپریشنز کی پاسٹی کو بڑھا رہے ہیں اور اپنی آپریشنز تیز کر رہے ہیں افغان طالبان یہی تو سوال ہے کیوں کر رہے ہیں جی نہیں دائش کے خلاف اور افغان طالبان کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالات بدل رہے ہیں وہاں پہ افغان طالبان پیس پروسس جوائنی کر رہے ہیں آپریشن میں اب تیزی آ رہی ہے مجھے جس چیز کا خطرہ ڈر ہے وہ یہ کہ جب یہ تمام چیزیں دوبارہ کراچی پورٹ سے پتہ نہیں اور کتنی شپس آئیں گی لنگر انداز ہوں گی جب پاکستان کے ترور تنجیر صاحب جائیں گی تو وہ ماضی کی طرح یہ نہ ہو پھر ان کے پر حملے ہوں گے کوئی سوابہ پر حملہ ہو رہا ہے جگہ پر حملہ ہو رہا ہے پھر وہ طالبان حملے کریں گے یعنی کسی سیکرٹ ڈیل کے ترضیح سموان نہیں آنا چاہیے پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لینا چاہیے باتا ہونا چاہیے کون سی چیز کیسے آ رہی ہے اور یہ کیوں آ رہی ہے اور ان کے مقاصد کیا اور یہ کیا وہ دو ہزار ایک اگریمنٹ جہا وہ ویلڈ ہے میں سمت تو پارلیمنٹ کو اپنا اس میں کافیڈنس میں لینا چاہیے پارلیمنٹ تو ان باتوں میں مصروف ہے نا کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تنخواہیں بڑھائی جائیں یا نہ بڑھائی جائیں جب اتنے اہم مسئلے ہوں تو پھر اس مسئلے کو پیچھے ہی کر دیا جاتا ہے لیکن مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ بلاول بھٹو کو لگتا ہے کہ پنجاب میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں تنقید کر ڈالی اور اچھی خاصی تنقید کر ڈالی کہتے ہیں جی کہ ساؤتھ پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے تخت الگ الگ بھی ہونے چاہیے ان کا پاکستان الگ الگ بھی ہونے چاہیے اور پی ایم ایل این کو بڑا ہنیمون پیریٹ دیا تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے فاروق صاحب پی 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 نے پی ایم ایل این کو ہنیمون پیریٹ دیا کیوں یہ جمہوری ہے یا مکمکہ ہے میں پہلی بات تو بہت مطمئن ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اب پیپل پارٹی کے جیانوں ان کو ایسا ایسا باہر نکال رہے ہیں یہ بڑا اچھا ان کا جرسہ ہوا جو کل رحیم جار خان میں سعود پنجاب میں ہوا لیکن انہوں نے ایک بات قابل اطراز کی اور میں سمعت تو پیپل پارٹی کے لوگ جو بلاول بھٹو کو پولیٹکلی گائیٹ کر رہے ہیں پولیٹکلی گروہ کر رہے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ انہوں نے جو لفت استعمال کیے چلے پارلیمنٹ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں بیروکرسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ربر سٹیمپ ہے لیکن عدلیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عدلیہ کے بارے میں بھی ربر سٹیمپ کہہ دیا عدلیہ کے بارے میں عدلیہ کے بارے میں ربر سٹیمپ کرنا ایک پولیٹکل پارٹی کے بڑی پارٹی کے چیئرمنٹ کو یہ زیمیم دیتا ہے یہ غلط ہے جاید ان کا اشارہ ہو کہ مرڈل ٹون واقعے پہ رویہ اور ہے اور آسم کے معاملے پہ اور ہیں نہیں وہ دیکھیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ سمتے ہیں کہ استخارد چودیو صاحب نے بہت ٹارگٹ کیا پیپلز پارٹی کو دیکھ رہا ہے ان کی ٹاپ نیب کیا کر رہی ہے پنجاب میں سندھ میں یہ بتائیں تنویش صاحب کہ بلاول نے یہ تمام باتیں کہتو دی آپ کو پاکستان کی عوام نے اس لیے ووٹ دیا ہے کہ حکومت اگر کوئی غلط پیسلے کری ہے تو آپ اس کو اپوز کریں ہنیمون پیریٹ دینا کسی بھی جماعت کا کسی کو یہ تو پاکستان کے عوام کے ووٹوں کے خلاف چیزیں جاتی ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ عدلیہ اور میڈیا پاکستان کے ساتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے تو پہلی میں بات پوچھا بلاول صاحب سے کہ کس عدالت نے کہا تھا یوسف زہ گلانی صاحب کی اہلیہ کو کہ آپ ترکی کی خاتونے ولکہ ہار اپنے گھر لے جائیں کس عدالت نے کہا تھا سویس اکاؤنٹس بنائیں کس عدالت نے کہا تھا سرے محل پہ پہلے آپ انکار کرتے رہے بعد میں آپ اکرار کرتے رہے کس عدالت نے کہا تھا بلابہ ہاؤس کے آگے پوری سڑک ہڑپ لیجئے آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے تخت لہور بنا دیا نواز شریف نے جمہوریت کوئی نہیں بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ اسی نواز شریف کی حکومت کو آپ نے بچایا آپ کہہ رہے تھے سسٹرم ڈی ریل نہیں ہونے دینا اگر یہ ٹھیک نہیں ہے آپ سندھ کی پرفارمنس ہماری ساتھ پیش کریں اگر جتنی پیپلز پارٹی پنجاب میں ہے اتنی میڈیا دکھا رہا ہے اب اگر ماضی کی طرح کی چیز چاہتے ہیں ہمیں تو پیپلز پارٹی اس بندے کا راہ بتا دیں جس نے تین سو پینسٹ دنوں میں یہاں رسلیز بھیجا ہو آپ جو ہنیوون پیوز پارٹی میں تو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی اور پی ایم لین کی میریج آف کنینسٹ ہے وہ تو سالوں سے چل رہی ہے آپ آنیمون کی بات کر رہے ہیں یہ میریج آف کنینسٹ ہے وہ تو چل رہی ہے وہ انہیرٹ ان کے آپس میں انڈر سٹیننگ ہے لیکن یہ جو رہیمی آرخان کی جسے کے بارے میں میں دو چیز دکھوں گا یہ اچھی بات ہے کہ بلاول جو ہے آپ ہر کیمپین میں زفرکار علی بھٹو شہید اور بینے زیر بھٹو شہید ان کے بار بار ان کے رسلوں سے بات کرتے ہیں شکر ہے کہ وہ آصف علی زنداری صاحب کا نام نہیں لیتے ہیں اگر وہ ایسا کرے تو ان کو معلوم ہے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا زہین قادری نے لے لیا انہیں بلاول نے کہا کہ ہم غاسبوں کے غلاب جد و جہد کریں گے انہوں نے کہا جی پھر تو والے صاحب کے غلاب کرنی پڑے گی زہین قادری کا کل کا بیان ہے کیونکہ ان کے حال بھی یہ چیز ہے لیکن انہوں نے بسکلی پیپل پارٹی پلے کر رہی ہے کل والے جلسے بھی پلے کے سنٹیمنٹس آف پیپل پنجاب کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پیپل پارٹی کے دور میں انہوں نے اپنا سہود پنجاب کو ایک الادہ صبح بنانے کے ریزولیشن پاس کی تھی ان کو پتہ یہ ایک ویک ایڈیا ایک دختی رگ ہے پی ایم ایم کی کیونکہ پی ایم 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 اس طرح سہود پنجاب کو نہیں دیکھ سکی جس طرح کس انہوں نے دیکھنا چاہیئے تھا وہ الادہ بات ہے کہ پیپل پارٹی نے بھی ملتان میں ایک گلانی صاحب نے ڈیویرپرنٹ پروجیکٹس کر لیے لیکن اس طرح سہود پنجاب کے لوگوں کے لیے سہود پنجاب سے لیے اگر پی ایم ایم نے کام نہ کیا تو بلاول بھٹو زرداری بڑے آرام سے اس ایریا کو کیش کروا سکتے ہیں یہ لمبھا فکریہ ہے پی ایم ایم کے لیے بھی اور ساتھی پیپل پارٹی کے لیے ایک سنہرا چانس ہے جس کو پتہ نہیں وہ آویل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے لیکن آویل کرنا ہے چانس اب لندن میں تین امیدوار ہیں ان میں سے کسی ایک نے میئرشپ کے لیے الیکشنز ہونے والے ہیں اور عجیب بات ہی ہے ناظرین کہ تینوں امیدوار جو ہیں وہ ان کا پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ ضرور ہے جورج گیلوے، صادق خان اور ساتھی زیک گولزمیت زیک گولزمیت وہ ہیں جو جمائمہ کے بھائی ہیں امران خان کے جو ہیں وہ برادر ان لاؤ رہ چکے ہیں اور صادق خان کا تعلق کراچی سے ہے جورج گیلوے بھی پاکستان کی باتوں کے حوالے سے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے کافی بات کرتے رہتے ہیں ایم کیو ایم کے جو چیف ہیں اس کے اوپر کافی تنقید کا نشانہ ان کو بناتے ہیں لندن میں میئر کے الیکشن تو ہو رہے ہیں لیکن لندن میں جو برطانوی سیاست ہے اس میں لندن کے میئر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اگرچہ اس کے اختیارات تو محدود ہوتے ہیں لیکن لینڈ ڈیویلمنٹ کے پولیسنگ کے ٹرانسپورٹ کے بہت سے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے کیبنٹ میمبر جو ہیں وہ ماضی کے اندر وہ لندن کی سیاست کے اندر جن کا احمر ہو رہا ہے بہت آگے تک جاتے ہیں تین امیدوار تینوں کا تعلق پاکستان سے کسی نہ کسی طرح سے ہے جو مہم چل رہی ہے اس کے اندر بھی پاکستان کا نام سننے میں آ رہا ہے سوہ تھیشن کے ووٹ بہت زیادہ ہیں صرف ہندووں کے پانچ لاکھ ہیں پاکستانی بھی وہاں بڑی تعداد میں ہیں صادق خان جو کہ ایک بس ڈریور کے بیٹے ہیں ساتھ بہن بھائی ہیں سرکاری کوارٹر میں رہتے تھے یہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنے ان کے اوپر جو کرٹسزم پاکستان کے حوالے سے دہشتگردی کے الزامات بھی لگائے گئے مسلمان ہونے پہ بھی کیا گیا انہوں نے شراب خانے سے مہم کا آغاز کیا ہے ہم جنسوں کی شادی کے حوالے سے ایک بیان دیا تھا ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں یہ غربت اور مساوات ختم کرنے کے دعوے کر رہے ہیں جو یہ عمران خان کے جن کو آپ نے کہا ہے فارمر بردرین اللہ جو ہے زیک گول سمیت یہ دو سو ملین پونٹ کے مالک ہیں سلمان عیسیٰ خان ہمارا جو ہے وہ اس کی کمپین کر رہا ہے جمائمہ بھی کر رہی ہے اس نے مودی کا جب آئے تھے وہاں ان کے ساتھ جو ہاتھ ملایا تھا وہ تصویر وہاں ہندو کمیونٹی کے اندر دے رہے ہیں اور یہ جارج گیلوے وہ ہے جب بھٹو زفکار علی بھٹو جب ان کو جو سزا ہوئی اور اس کے بعد ان کو ہنگ کر دیا گیا انہوں نے اس کے بعد کہا تھا کہ میں آج کے بعد بھٹو فیملی کے ساتھ وہ رہوں گا آخری بات صرف یہ کہ یہ جو جارج گیلوے ہے یہ ایم کی ایم کی اخلاف کاروئی چاہتا ہے جو گول سمیت بھی چاہتا ہے صادق خان نے بیان نہیں دیا دیکھیں گی میں اس میں دو تین پوائنٹ بڑی امپورٹن میں دینے آپ دیکھیں کہ یہ لندن میرشپ کے لیے ایک مسلمان ہے صادق خان والیتا بات ہے کہ وہ آپ نے سیکلر امج جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہیں صحیح صاحب لندن کے اندر سیکلر امج ضروری ہے سیکلر امج سے اس کو فائدہ ہوگا دوسرا زیک گول سمیت آپ کو گول سمیت وہ جو ہیں اور تیسرے جارج گیلوے کرسٹین ہے تو ایک مسلمان ایک جو اور ایک کرسٹین جو ہیں یہ تین اب آ رہے ہیں لندن کی میرشپ کے لیے اب جہاں تک مسلمانوں نہیں لیکن اگر جمائمہ کہتی ہیں کہ ہم کیا تلک کرسٹین ہیں تو پھر زیادہ گول سمیت کس طرح سے جو ہوگئے جو سے تعلقات تو ہیں لیکن جو تو نہیں ہے جویش فیملی اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے اور یہ بھی ایک اتراز کیا جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف کہ جناب ان کی جویش کریکشن ہے وہاں سے فنڈنگ آتی ہے ایک ایلیدہ ایک معاملہ جو ہے یہ بھی چلتی ہے لیکن اس کو ابھی چھیڑتے ہیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں آپ خاص کر آپ دیکھیں یہ وہ لوگ جو سیکنڈ جنریشن والے ہیں جو پچاس ساتھ پہلے جن کے والدائیں وہاں پہ گئے تھے اپنا ساؤڈ ایشیا سے یہ پاکستان سے انڈیا سے یہ اب وہاں پہ برٹیش پولٹکس میں اپنے ایک رول ادا کرے ہیں بڑے میمبر پارلیمنٹری ہیں ساؤڈ ایشن اوریجن کے چودری سردو صاحب وہ بیگ سیکسس سٹوری انگلی انگلی برٹیش پولٹکس ان کا بیٹا سسٹم میں وہاں پہ ان کے سسائٹی میں مسلمان جو ہیں وہ اب دو گروپ میں ہیں ایک وہ مسلمان سیکنڈ جنریشن جو بہت کنزروٹیم ہے میرا خیال ہے جو ہم سبھی زیادہ نہیں لیکن مجھے یہ بتا دے تائم مہت کم ہے یہ بتا دے کہ آپ کے خیال میں تینوں میں سے کس کا پل لڑا بھاری ہے دیکھیں میں یہ سمعتا ہوں کہ صادق خان جو ہے وہ زیادہ اپنا عام لوگوں کی پالسیز عام لوگوں کے رائٹس اور اس طرف کی باتشیز وہ زیادہ کر رہے ہیں سیونٹی تھری لندر کی جو نشیستیں ہیں اس میں جو فورٹی فائیو ان کے پاس ہیں پھر یہ کہ ان کی کمپین بھی ٹھیک لیکن پیسہ ہر جگہ بولتا ہے اس وقت جو کمپین جتنی اگریزر کمپین یہ گولڈز میں چلا رہے ہیں اس کا بھی آنے والے دنوں میں ایمپیکٹ آئے گا لیکن یہ فیکٹ بہت ختم ہو گیا ہے مجھے جانے اگر وہاں کے لندن کی لوگوں نے باعث شونہ کیا مسلمانوں کے خلاف تو پھر سادسان کا لڑا بھاری ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لندن کی میئرشپ کس کے ہاتھ میں آتی ہے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے سے کیا کیا باتیں ہوتی ہیں کیا کیا فیصلے آتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے برطانیہ کے ساتھ تعلقات پرانے بھی ہیں اور اہم بھی ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں برطانیہ کے ساتھ تعلقات بھی اہم کے دار ادا کرتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا پیج ہے باخبر صبح کے نام سے پیس بک پر بھی ٹوئر پر بھی ہمارا یہی ہینڈل ہے اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے جو لوگ سانحہ گلچن اقبال پارک کے اندر جن کی شہادت ہوئی ان کے لیے بھی دعا گو رہیے گا زخمیوں کے لیے بھی دعا گو رہیے گا پورے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ